اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بہت زبردست بزنس آئیڈیا بتانے والی ہوں اور اس بزنس کو سٹارٹ کر کے آپ بہت اچھا پیسہ کمانے والے ہیں یہاں پر آپ کو بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی ہے میں صحیح طریقہ آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گی تو دوستو بہت ہی شاندار بزنس آئیڈیا ہے یہ پورے سال چلنے والا بزنس ہے اگر آپ اس بزنس کو کریں گے اور آپ بہت اچھی خاصی پروفٹ کمائیں گے تو دوستو میں جس حساب سے آپ کو بتاؤں گی آپ اس طریقے سے اس بزنس کو کریں گے تو آپ ہنڈرڈ پرسنٹ کامیاب ہوں گے جو ٹیپس میں آپ کو بتاؤں گی وہ آپ دھیان سے سننا آج کی ہماری ویڈیو بہت ہی انفرمیٹیو ہونے والی ہے آج کی ہماری ویڈیو پوری کمپلیٹ دیکھنا تاکہ اس بزنس کے بارے میں آپ کو پوری جانکاری مل سکے دوستو ویڈیو کو پورا دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرنے ساتھ لگے بیل کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے دوستو آج کا جو بزنس آئیڈیا میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے چاہ رہی ہوں وہ بہت ہی منافع بخش بزنس ہے آپ سمجھ لیں کہ جیسے جیسے یہ مشین چلے گی ویسے ویسے ہی آپ کے پیسے چھپ رہے ہیں اور یہ حقیقت ہے اور اس میں جو چیز ضائع بھی ہو جائے گی سمجھ لیں کہ وہ آپ کا نقصان نہیں ہوگا یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں یہ کام کرنے کے لیے آپ کو زیادہ سرمایہ کی ضرورت نہیں پڑے گی آج بھی اس کاروبار کو شروع کرنے کے لیے جو مشین درکار ہوتی ہے وہ تقریبا پونے دو لاکی ملتی ہے لیکن جو میں آپ کو آئیڈیا بتانے جا رہی ہوں اس میں آپ کو کم از کم پندرہ ہزار روپے سرمایہ کی ضرورت پڑے گی اور جو اس کے ساتھ راہ میٹیریل یوز ہوگا وہ آپ کو ساڑھے پانچ سو روپے کا ملے گا اور اگر آپ اس مشین کے بدلے بڑی مشین لگانا چاہیں گے تو یہ مشین جو آپ نے پندرہ ہزار پے میں خریدی ہوگی یہ آپ کی پھر بھی پندرہ ہزار پے میں بکے گی شرط یہ ہے کہ مشین میں کسی قسم کی خرابی نہ آئی ہو کاروبار شروع کرنے کا جو طریقے گار ہے وہ آپ نے گوھر سے سننا ہے اور کیسے کرنا ہے اس کے لیے کون سا ایریا زیادہ اچھا رہے گا اور کون کون سے ادارے آپ کے اس کاروبار کے نزدیک ہوں تو فائدہ ہوگا تو دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سی مشین ہے اور آپ کیسے کم سرمایے میں یہ کاروبار شروع کر سکتے ہیں تو دوستو آپ نے اسی مشین سے کام شروع کرنا ہے یہ مشین اس وقت آپ کو پندرہ ہزار پے کی ملے گی لہور سے آپ کو یہ مشین ملے گی یہ مشین فور ان ون ہے جس سے آپ فیکس بھی کر سکتے ہیں فوٹو کاپی بھی کر سکتے ہیں پیپر کو سکین بھی کر سکتے ہیں اور پرنٹ بھی نکال سکتے ہیں اسی ایک مشین سے کیونکہ فور ان ون یہ مشین ہے آپ ٹوٹل وہ کام لے سکتے ہیں جو کسی اور مشین میں آپ نہیں لے سکتے لیکن اس کے ساتھ مزید آپ کی رہنمائی کے لیے کچھ چیزیں آپ کو بتانا ضروری سمجھتے ہوں یہ کام شروع کرنے کے لیے آپ کو وہ ایریا دیکھنا پڑے گا جہاں بینک سکول کالج ٹویشن سینٹر عدالتے کچھریاں پاس ہوں اگر یہ عدارے آپ کے کاروبار کے نزدیک ہوں گے تو یقین جانیے کہ آپ کے کاروبار کو چار چند لگ جائیں گے اگر یہ عدارے آپ کے زیادہ قریب نہیں ہیں تو آپ نے پرشان نہیں ہونا وہ سارا طریقے کار میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ ان کو کس طرح اپنے ساتھ انوالف کر سکتے ہیں آپ ان عداروں سے بلک میں کام کر سکتے ہیں دکان کا کاروبار جو آپ نے دکان میں بیٹھ کر کرنا ہے وہ ایک آپ کا الگ سائٹ بزنس ہوگا جس کو آپ اپنے صرف اور صرف گھر کے خرچے اور کچن چلانے کے لیے یوز کریں گے لیکن جو ان عداروں کے ساتھ آپ کام کریں گے تو وہ ٹوٹل آپ کی ایک کمیٹی ہوگی آپ کی سیونگ ہوگی وہی آپ کا اصل بینفیٹ ہوگا لیکن آپ نے میری بات دھیان سے اور گوھر سے سننی ہے اگر آپ کے پاس سکول یا عدارے ہوں گے تو وہ ان کے پاس جو روٹین سے کام آ رہا ہوتا ہے ڈیلی بیسیز پر جو ان کے ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں وہ ایک آپ کی دکان کے خرچے نکالنے کے لیے آپ کا گزارہ ہو جائے گا لیکن جو ان سکولوں کے پاس پیپروں کا ٹائم آتا ہے سال میں تین دفعہ پیپر آتی ہیں فرسٹ رام، سینکیٹ رام، تھرٹ رام وہی پیپر پر آپ نے زیادہ فوکس رکھنا ہے وہی آپ کی زیادہ سیوی ہوگی لیکن اس کے ساتھ آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ آپ نے اپنے کلائنٹ کے ساتھ فول کوپریٹیو رہنا ہے ان کو اویرنس دینی ہے کہ جو سر ہم آپ کو کام کر کے دیں گے اس میں آپ کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دیں گے آپ نے ٹویشن سینٹروں سے رابطہ کرنا ہے عدالت کچہریوں میں بیٹھے ہوئے جون سے وکلا حضرات ہوتے ہیں ان کے پاس کلائنٹس آ رہے ہوتے ہیں ان کی فوٹو کاپیوں کا بڑا امبار ہوتا ہے کرنے کے لیے آپ ان سے رابطہ کر کے بھی آپ اپنے کاروبار میں مزید اضافہ کر سکتے ہیں تو دوستو آپ ایک مشین سے چار مشینیں بنا سکتے ہیں ان میں سے آپ تین فوٹو کاپیوں کی مشینیں بنائیں اور ایک ہے کلر پرنٹر کلر پرنٹر میں آپ کی چار اور اوپن ہو رہی ہیں اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ سے سٹوڈنٹ کارڈ بنوائیں گے سٹوڈنٹ کارڈ بنوانے کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ تجربہ ہوگا کہ آپ فوٹو سٹوڈیو کا کام بھی شروع کر سکتے ہیں نائن تھ ٹین تھ کے بچوں کی تصویریں ڈیویلپ کر کے اچھا خاصا پیسہ بھی کما سکتے ہیں اس طرح آپ کو فوٹو سٹوڈیو کا بھی کام مل جائے گا سٹوڈنٹ کارڈ کا بھی کام مل جائے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کلر پرنٹنگ کا بھی کام مل جائے گا جس میں سکولوں کی فی بوک لیٹر ہیڈ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت چیزیں مجود ہوتی ہیں میں آپ کو اس مشین کے بارے میں اور مزید بتاتی ہوں تاکہ آپ موٹیویٹ رہیں آپ ڈس ہارٹ نہ ہوں جتنی محنت کریں گے وہ آپ کی ہی محنت ہوگی نوکری کرنے کے لیے میں بار بار آپ لوگوں کو اس وجہ سے منع کرتی ہوں کہ نوکری کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو ابھی آپ کے مالک آپ کی طرح فکس کر دیتے ہیں جتنی مرضی کمر توڑ محنت کریں تو آپ کا مالک پھر بھی آپ سے کبھی بھی خوش نہیں ہوتا اور نہ ہی آپ کو شابش دیتا ہے آپ یہ کام کریں آپ اپنے گھر میں کیچن ہر چیز اچھے سے چلا پائیں گے اور انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اور مجھے بھی دعائیں دیں گے اس مشین سے جو میں نے آپ کو بتایا تھا سائٹ بزنس کے بارے میں اور دوستو یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں آپ سکولوں میں پیپر سپلائی کر سکتے ہیں یعنی کہ جو فوٹو کاپی کے لیے پیپر یوز ہوتا ہے وہی پیپر آپ نے ان کو دکھانا شروع کر دینا ہے کہ آپ کی مارکٹ میں مزید اضافہ ہوگا وہ سکول والے پیپر باہر سے خریدتے ہیں وہ آپ سے لینا شروع ہو جائیں گے آپ ان کو بھی اپنی مارکٹ کی اندر کور کر سکتے ہیں اور آپ ساتھ سٹشنیری کا بھی کام شروع کر سکتے ہیں تو دوستو اس طرح کی مزید کاروباری بزنس آئیڈیاز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کریں وہاں آپ کو لو انویسٹمنٹ اور ہائی پروفٹ بزنس آئیڈیاز دیکھنے کو ملیں گے امید کرتی ہوں آپ کو آج کا بزنس آئیڈیا ضرور پسند آئے ہوگا تو چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں